اسلام علیکم مجھے گھاڑی چلاتے ہوئے تقریباً دس گھنٹے ہو چکے تھے اب اس انسان اور اکیلے سفر میں مجھے تھکاوٹ ہونا شروع ہو گئی تھی نین کے جھوکیں آنا شروع ہو گئے تھے اور اسی وقت میں نے ڈیسائٹ کیا کہ اب راستے میں جو بھی ہوتا لائے گا میں وہاں پہ سٹیک کر لوں گا آرام کے بعد لاہور کے لیے صبح صویرے ہی سفر شروع کر دوں گا دوبارہ میرا کام ہی کچھ ایسا ہے کہ مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا پڑتا ہے اور اب یہ معمول بن چکا تھا میرا خیر مزید گاڑی چلانے کے بعد جب مجھے ایک ہوتل نظر آیا تو میں نے وہاں رکنے کا ارادہ کر لیا رات کے تقریباً دھائی بچ رہے تھے میں نے ہوتل کے سامنے گاڑی پارک کی اور اردگرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا دیکھنے میں وہ ہوتل اور اس کے اردگرد کا ایریا سب نارمل رگ رہا تھا میں نے اپنا سامان نکالا اور ہوتل کے اندر چلا گیا جیسے ہی ہوتل کے اندر داخل ہوا تو ہوتل کا نظارہ ہی کچھ الگ تھا جو ہوتل باہر سے نارمل سا ہوتل لگ رہا تھا لیکن اندر سے اتنا ہی آلی شان تھا ریسیپشن پہ جا کر میں نے کمرہ بک کروایا اور مجھے روم نمبر 209 کی چابی دے دی گئی میرا کمرہ سیکنڈ فلور پر تھا اور لفٹ نہ چلنے کی صورت میں مجھے سینڈیوں سے ہی اوپر جانا پڑا جیسے ہی سیکنڈ فلور پر پہ پہنچا تو پتہ لگا کہ میرا کمرہ سب سے آخر والا ہے کوریڈور کے سب سے آخر کمرہ ہے 209 اپنے کمرے تک پہنچنے کے لیے مجھے اس پورے کوریڈور کو کروس کرتے ہوئے جانا تھا پھر جیسے جیسے اپنے کمرے کے قریب پہنچ رہا تھا مجھے عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز آنا شروع ہو گئی چونکہ وہ ایک ہوتل تھا اور برابر برابر کمرے تھے تو ان آوازوں کو میں اگنور کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا دروازہ کھولا اور لائٹ جلائی تو کمرے کو دیکھ کر اور خوشی ہوئی اب اپنا سمان وغیرہ رکھ کر موہاتھ دو کر میں بیٹھ پہ لیٹا اور گہری نین میں سو گیا رات کے نا جانے کس پہر اتنی تیز بارش ہونا شروع ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا جب آنکھ کھلی تو پتہ لگا کہ بہت تفانی بارش ہو رہی ہے کمرے میں اندیرہ ہو رہا تھا اور بجلی کی چمک سے کمرے میں چند سیکنڈ کے لیے روشنی ہوتی اس کے بعد پھر اندیرہ اس تفان کی وجہ سے میں اٹھ تو گیا تھا لیکن بستر پر لیٹے لیٹے ہی کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے سامنے دیوار پہ ایک سایہ نظر آیا لیکن کچھ سیکنڈ بعد ہی وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا لیکن وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا وہہم سمجھ کر دوبارہ بستر پر لیٹ گیا لیٹے ہوئے مجھے ابھی صرف آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا تو روم میں موجود علماری میں سے مجھے کسی کے دستخ کرنے کی آواز آئیں میں اٹھا علماری کو کھول کے دیکھا لیکن اس میں کوئی بھی موجود نہیں تھا مجھے بڑی حیرانگی ہوئی پھر مجھے لگا کہ اس ہوتل میں اور بھی کمرے ہیں اور بھی لوگ رہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور جھاک کر دیکھا تو بس مجھے ایک جاتی ہوئی عورت نظر آئی مجھے لگا کہ غلط کمرہ سمجھ کے نوک کر دیا ہو اور جب غلطی کا اندازہ ہوا ہو تو چلی گئی ہو پھر میں نے بھی بغیر کچھ پوچھے دروازہ بھن کر دیا لیکن اس بار جب میں بستر پر لیٹا تو میں اس علماری کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے کنفرم تھا کہ اس نوک کی آواز اسی علماری میں سے آئی تھی اور یہی سوچتے سوچتے مجھے ایسا محسوس ہونا شروع ہوا کہ اس کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے ایسا لگا کہ میرے پیچھے ہی کوئی اور موجود ہے اس کے ساسوں تک کی آواز مجھے آ رہی تھی ابھی یہی سب ہو رہا تھا کہ علماری میں سے دوبارہ نوک کرنے کی آواز آنا شروع ہو گئی آواز اتنی زور سے آ رہی تھی کہ میں در کے مارے بستر پر ہی اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھا تو اس کمرے کے باتروم کا دروازہ ہلکے ہلکے خود ہی کھلنا شروع ہو گیا اور ایک پوائنٹ تو ایسا آیا کہ میں نے اس دروازے کے پیچھے سے ایک عورت کو جھاکتے ہوئے دیکھا یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہو رہا تھا مجھے لگا کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے خیر اپنی دعائیں وغیرہ پڑھ کر دوبارہ سونے لیٹ گیا اس بار نوکنگ کی آواز بلکل بند ہو چکی تھی اور کمرے میں بلکل اندھیرہ اور خاموشی تھی تب ہی علماری کا دروازہ خود کھلنا شروع ہوا یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے میرے بیٹھ کے سامنے ایک عورت چلنا شروع ہو گئی جو بہت تیزی میں واؤک کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت غصے میں ہو اور واؤک کرتے کرتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی اور وہ وہیں رکھ کے مجھے دیکھنا شروع ہو گئی اس وقت جتنی دعائیں مجھے آتی تھی میں نے پڑھنا شروع کریں اور ہمت کر کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہاں سے بھاگا جب نیچے ریسپشن پہ گیا اور شکایت کی تو وہاں پہ دوسرا بندہ موجود تھا وہ بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا میں نے اس سے سارا ماجرہ بتایا تو اس نے کہا کہ آپ کو اس روم کی چابی کس نے دی ہے اس روم میں رہنا اور رہائش کرنا سختی سے منع ہے تو پتا چلا جس شخص نے مجھے اس روم کی چابی دی تھی وہ نیو اپوائنٹ ہوا تھا اور اس کو اس بارے میں بلکل بھی علم نہیں تھی خیر ہوتل والوں نے مجھے دوسرا روم بک کر کے دے دیا لیکن جیسے ہی صبح ہوئی میں نے اپنا سامان باندھا اور لاہر کی طرف سفر کرنے کے لئے ہوتل سے باہر نکلا تو ہوتل کی پارکنگ میں مجھے اس ہوتل کے مالک مل گئے سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے معذرت کی اور پھر اس کمرے کی حقیقت مجھے بتائی وہ کہتے ہیں کہ یہ کمرہ دس بارہ سالوں سے بند ہے اور جانبوچ کے اس کو بند کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ ہم سیکنڈ فلور پہ بھی کسی کو روم نہیں دیتے کیونکہ کسی زمانے میں اس کمرے میں ایک عورت کا ریپ اور قتل کر دیا گیا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ بھی اپنی ہور سٹوریز ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ای میل شو ہو رہی ہوتی ہے speakwithadeel adorategmail.com وہاں پہ سینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ facebook اور instagram پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ مزید ایسی ہورر سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو ابھی آپ لوگ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز آتی رہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں